اسلام علیکم ناظرین اور آج پھر ایک دفعہ میں لاہور کلندر کے ڈائریکٹر لاہور کلندر کے ہیڈ کوچ آقیب جعوید کے ساتھ موجود ہوں اور اور مجھے نہیں اندازہ تھا کہ میں جو سعید جمل کا شارجہ میں پنجابی میں انٹرویو کروں گا وہ اتنا زیادہ مقبول ہوگا کہ اس کو نہ صرف پاکستان شاید پاکستان سے زیادہ بھارت میں دیکھا گیا اور شاید جتنا اس کو اپریشیٹ سردار بھائیوں نے کیا شاید کسی نے نہیں کیا اور پاکستان کی سرخیل جنرلسٹ محترمہ علیہ رشید صاحب نے اس کو بہت اچھا اقدام قرار دیا کہ اپنی زبان کو جب اپنے منٹورز کے ذریعے ترویج دی جائے تو وہ بہت اچھا ٹرینڈ ہے اور پنجابی بولنا کوئی جیسے پنجابی میں کہتے ہیں مینی علیگل نہیں تو آج میں نے بھی پروگرام رہا کہ آج فرزند شہخو پرا سے میں پنجابی میں گفتگو کروں اور مجھے پوری امید ہے کہ اس کو بھی آپ لوگ اتنا ہی پیار دیں گے جتنا کہ آپ نے سعید اجمل کے انٹروک کے دیا اسلام علیکم پا جی کیا آلے ٹھیک ٹاک کتھے گائب ہو گئے ہو نہیں گائب نہیں ہو گئے پی ایس ایل ختم ہو گئی لوگ ساب کرو کر ہی چلے گئے تو اسی ختم تو کیا ہے اسی پھر اگلے دن ہی آفیس سی اور اے سوچ رہے تھے کہ ہن پنجی تی دن دن جیڑی پی ایس ایل دی کرگٹ ہے وہ تو ختم ہو گئی ٹھیک کہ وہ دے بالکل اسی کو اچھی پرفارمنس نہیں دیتی جتی کوئی ڈیفرنٹ کوئی ریزنز ہو سکتی ہیں اور آئندہ سی جڑے ساڑے پروگرام نے رائزنگ سٹار ایک پروگرام میں اور ایک دو چیزہ سی جڑے رائزنگ سٹار تھی گل کی تھی بڑی عوضیہ گل کی تھی کیونکہ بڑی دنیا پوچھ رہی ہے کہ اے زفا کران گے نہیں کران گے کیونکہ پہلے جڑی ایک موبائل دی کمپنی ہے جڑی او نا نا ملکے کران دے سان بے شمار نوجوان پوچھ رہے ہیں کہ کراو گے رائزنگ سٹار یا کوئی نہ دیکھو اے نو لوگ لیکن دو چیزہ نو مکس کر دین دے ایک پی ایس ایل جڑی پی ایس ایل دی پرفارمنس ہے او دا کوئی تعلق نہیں ہے رائزنگ سٹار دینا رائزنگ سٹار ایک جڑے پروگرام ہے وہ پورے پاکستان دے جڑے نوجوان نے انہ واسطے ایک پلیٹ فارم ہے اسی ہر بچے دے شہر جانے ہیں اگر وہ دے ہر ایک دے شہر نہیں بھی جا سکتے تو انہوں نے اسی بلانے ہیں ایک جنہ نزدیکی انہوں نے کوئی سینٹر یا شہر ہوئے اتھے آن اپنا ٹیلنٹ دکھان کیونکہ پچھلے سال وزیرستان اور کوئٹا اور پتہ نہیں سارے ملک اور ملک تو بھاروں بھی لوگ آئے کشمیر مقبوضہ کشمیر تو بھی فون آ رہے نے کہ اسی کس طرح اس چیز دہ حصہ بن سکنے ہیں اسی انہوں نے یہی کہہ رہے ہیں کہ تسی اگر تے آ سکتے ہو مقبوضہ کشمیر تو تسی اگر کشمیر چاہ سکتے ہو اتھے ٹرائل دے دو اور اگر ہور بھی کوئی ایسی توڑی مدد کر سکنے تسی اپنی کوئی ویڈیو بنا کے پیج دیو تو وہ دے جو بھی تو انہوں گائی لہور کلندر نے کوئی پنوانی کہ تسی پی ایسل چی ماتھی پرفارمس دیتی مگر توڑا ایڑا مشن ہو جاری رہے گا دیکھو نا فرق تے ضرور پیند ہے کوئی انسان یا کوئی ٹیم ہار کے خوش نہیں ہو سکتی اور ایسا نو اساس ہے اور اساس کسنا نہیں ہو سکتا کہ ایک ٹیم ہے وہ انہی بری طرح ہار کے آئے اور تسی کہو کہ ایسا نو فرق نہیں پیندہ کیونکہ اے جڑی ٹیم اندھی ہے جسنا لاہور دی ٹیم ہے یا پاکستان دی ٹیم ہے اے کسی ایک پلیئر دی ٹیم نہیں اندھی اے نہیں فرق ہے جو تو تسی پرفارمنگ آرٹ دا حصہ باندے ہو میرا سوال تو اسی نہیں سمجھے کہ پی ایسا گزر گئی گل موگ گئی کانے ختم ہو گئی ٹھیک ہے تو اڈی ٹیم نے سپیڈ پھڑی مگرو دو پھڑی جو تو اڈی کشتی ڈب چکی سی رائزنگ سٹار دا پروگرام جاری رکھو گئی یا بند کر دے ہوگی نہیں بلکل جاری رکھیں گے میں وہی تو کہہ رہا سی کہ پی ایسا دی ہار دا رائزنگ سٹار دے پروگرام کوئی تعلق نہیں ہے لوگ ہیں سمجھ دینے سارا سال کہ اینی محنت کر دینے لیکن وہ اسی پی ایسا دے واسطے سے یہ کی بچہ ہوتھو لے کے جانے ہیں باقی وہ پروگرام جڑا ہے وہ پاکستان دے جڑے نوجوان نے انہا واسطے ایک پلیٹ فارم ہے ایک ہوپ ہے کہ وہ آن اپنا کریئر بنا سکتے پورے پنجاب چھے کشمیر چھتے تو اسی نس نس کے پھاوے ہو جاندے ان توڑا رنگ بھی کچھ بہتر ہوئے ہیں تو کالے سے ہو جاندے ہو مڑے ہو جاندے ہو تو میں کسے تاثب دیگل نہیں کر رہے ہیں میں کسے اللہ معافی دے پورا پاکستان جاندہ ہے کیا بندہ واہے دے جڑا پورے پاکستان دیگل کر دے تو بندے دوسری سارے پشاور دے خیبر پختونخواہ دے پی ایس ایل جلے گے پشاور ظلمیہ دے سارے لار دے لے گے تو انہوں اپنے شہر دے لوگ کیوں نہیں پسند آئے دیکھو یہ سب تو ضروری ہے فرانچائز دے جو درافٹنگ سسٹم ہے لوگاں دا انہوں سمجھنا بڑا ضروری ہے اے چیز بڑی اہم ہے جی اے تو انہوں گھوڑنا سننے ہی پہ گی تاکہ تو انہوں کنسپٹ کلیر ہوئے بڑا اہم جواب جے ذرا گھوڑنا سننا کیونکہ تسی اپنی مرضی پلیئر نہیں سلیکٹ کر سکتے وہ تھے ایک آرڈر ہوند ہے تو آڈی واری آن دی ہے وہ دے بعد دوسریوں بھی پانچ ٹیما دی واری آن دی ہے وہ ایک کیٹیگریز نے پلاٹینم ہے ڈائمنڈ ہے گولڈ ہے سلور ہے پھر امرجنگ ہے تو تسی جس طرح واری تے جڑے جڑے پلیئر تو آڈی کو آویلبل ہونگے تسی صرف انہوں نے سلیکٹ کر سکتے عام انسان ہے یہ سوچ دے کہ یار انہوں نے انہیں ہی اکل نہیں دنیا چنگے پلیئر نے تو انہوں نے کیوں نہیں سلیکٹ کر دے اگر تسی انہوں نے تسی کسی پلیئر نو رکھ سکتے جاتا کہ وہ اپنے آپ نو ڈرافٹ دے ویچ ریجسٹر کرائے گا انہوں نے ساڑا ایک زبردست پلیئر کرس لین دنیا دا بیس ٹی ٹوانٹی پلیئر ہے وہ انفٹ ہو گیا تو ساڑنوں اے بھی اجازت نہیں ہوں دی تسی کہ تسی ڈرافٹ دے ویچ باہر جا کے بندہ سلیکٹ کر لو تو جو دو تسی ساٹھ پلیئر فورن پلیئر ساری ٹیما نے لیلے نے تو اس ڈرافٹ دے ویچ بچے گا کون وہ ہی بچے گا جدی کو رینکنگ نہیں ہوئے گی عام پلیئر ہی بچے گا تو ادھی جگہ پھر دیکھو ساڑنوں رامدین لینا پیا کیونکہ باقی پلیئر سارے لوگاں نے سلیکٹ کر رہے ہیں رامدین دا ککھنا رہے تو اڈیلو ککھنی وہ خوایا تھا کراچی جو نے پاکستان دا رڑا کر دیتا ہے رامدین نو ذرا پوچھو ذرا نہیں رامدین ایک اچھا پلیئر ہے اور سارے لوگا ایک رول پلیئر ضرور کر سکتا سی کیونکہ ایک وکٹ کیپر بہت اچھا وکٹ کیپر ہے اور میڈل آرڈر دے ویچ جڑا جیڈی سانو ضرورت سی کہ اچھا سٹارٹ ملتا سی اور درمیان دے ویچ تھوڑا ایک سٹیبلائزر سٹائی دا سی جڑا گیم نو سنبھال لے وہ بلکل وہ دا رول وہ دی سیلیکشن بلکل ٹھیک سی لیکن انفورسنڈیٹلی پرفارمنس جدو نہیں ہون دی تو فر سارے پلیئر تو آڈے جڑے نے او بھرے لگ دے نے پاکستان چی پی ایس آل دے میچز ہوئے کراچی چی کرکٹ واپس آئی کنہ بہتر سمجھ دیو کہ پاکستان دی کرکٹ جڑی ان کو پیرا تکھلو پاکستان کی کرکٹ پاکستان دے ہوئے گیتے کنہ فائدہ ہوئے تھا دیکھو جی تو آڈے اگر کرکٹ ہے تو تو آڈے اپنے ملک چی ہونی چاہیے دیئے کیونکہ سپورٹس ہاں مقصد کی ہوندہ ہے لوگاں محاصل انٹرٹینمنٹ بہیا کرنا اگر آڈے ٹیم ہے وہ پاکستان چی کھیڑی نہیں رہی بچے ہیں شوق کدو پیدا ہوندہ ہے جو تو وہ جان دے غال نہ دے غال جا کے سٹیڈیم جا کے اپنے پلیئر نے اپنے شہر چونہ نو دیکھ دینے خوش ہوندے نے اور جا کے خود بھی گلیاں بزار آنچ کھیلنا شروع کر دین دینے اور پاکستان کرکٹ دا سروائیول اور پی ایس ایل دا سروائیول صرف اس چیز سے ہے کہ جلدی تو جلدی پاکستان آئے کیونکہ اے جڑی لوکل لیگ ہوندی ہے ایتا تے مقصد یہ ہوندہ ہے کہ شہران دی درمیان جڑی ہیلدی رائیولری ہے او دے تو فائدہ اٹھایا جائے لوگاں نو انگیج کتا جائے لوگ اپنے اپنے ٹیما نو سپورٹ کرن وہ اسی طرح چیلسی اور مین جنائٹیڈ اور پوری امریکن سپورٹس اے دے تے کھڑی ہے اور جس دن پاکستان آگئی بہت ہی وڈی لیگ بن جائے گی کیونکہ اے دے جو کالٹی تے ہجے بہت ہے جو لوکل پلیز دا ٹیلنٹ ہے اسپیشلی باولنگ دے ویچے ازدہ فتح بلے باز بھی لب گئے دو قومی ٹیم چاہ گئے دو نہیں آسکے آ جان گئے ازدہ فتح حسین تلت ہو گیا توڑا آگا سلمان ہو گیا اس بعد آسف فلی لڑکا ہو گیا اور بھی ہیں پہلی دفعہ پی ایس ایل جی کوئی بیٹسمن بھی لب گئے اب پچھلے سال فقر زمان ملیا سی اور ایس سال جڑے نے دو تین پلیئر جڑے نے لیکن وہ حسین تلت اور آسف تھے کھیڑ دے آ رہے سی تین تیسرا سال ایس سال تھا اگر کوئی بیٹسمن ملے آئے نا تو آگا سلمان ہے جو پہلی دفعہ آیا اور انہیں آکے اپنا ٹیلنٹ جڑے بلاول پٹی انفیٹ آیا گوم نہیں مندہ کہ میں انفیٹ سا تو ایڈ دا انڈ کس طرح ٹیم چاہ گیا وہ سمجھ نہیں آئی دیکھو نا تسی جو دے ایک ٹیم بڑھا باولر کٹ کے تسی بیٹسمن رکھ رہے ہیں جو تو تسی ایک ٹیم بڑھا دے ہو نا وہ دا ایک تسی بیلنس بڑھایا ہوں کہ انہیں میں نو بیٹسمن چاہی دے انہیں آل رون رہنے سپنر جو تو ساڑا کرس لن گیا تو ساڑا میتھیوز بھی گیا تو پھر دیفنیٹلی سانو ہے ایسی کہ یار ساڑے کل جڑے دو تو آڑے کل کنے ایس کلاس ساڑے کل چھے ہی بیٹسمن ہونگے سی برینڈن مکلم سی فخر زمان سی عمر اکمل سی تے انجلو میتھیوز سی جو تو دو نکل گئے باقی باج گئے تین تو ہن تسی تو آڑے کل اگر ایک موقع ملے ہے تے تسی پھر بیٹسمن بدا ہوگے تاکہ وہ جوڑا گیب فل کرنے ماز تے تو انہوں بیٹسمن دی ضرورت ہے تھوڑا یہ پاکستان لی کری کرتے آئیے ویسٹن ڈیز تے شاید انجل آگری سی جو ہے لیاری یا مکران تو پھڑ کے لے آئے کس طرح میں ویخت دے ہو جو تین ٹی ٹوینٹی پاکستان دے تے ویسٹنیز ہوئے کس طرح ویخت دے ہو ادھے دو چیزہ نے ایک تے ادھے بہت زیادہ پوزیٹیو چیزہ نے پاکستان واسے پاکستان کری کرتے واسے تے کیونکہ میچز ہونگے نیشنل ٹیم دا آنا ہی ایک بہت وڈی گال ہے مائل سٹون ہے پاکستان چی کرکٹ واپس لیان دا کیونکہ پی ایس ایل آئے گی تے تسی لوگانو بھی پریشرائز کر سکتے ہو کیونکہ جو پی ایس ایل آئے گی تے انٹرنیشنل پلیئز بھی آنگے اور تاڑی لیگ واپس آئے گی لیکن اصل چگال ہے کہ اس دن سیمنٹ ہون دی ہے جس دن کوئی نیشنل ٹیم دورہ کر دی ہے ہون اے ایف ٹی پی ایف ٹی پی تہ دے حصہ ہے نہیں اچانک ریکویسٹ کی تھی گئی کہ اے مومنٹم بڑھے ہیں فائنل ہویا ہے اے نوار سیمنٹ کر کے فوراں ایک ٹیم بلائی جائے تاکہ کانفیڈنس جڑا ہے گا انٹرنیشنل لیول تے پاکستان دا ایمیج بہتر ہوئے اس طرح دی جو دو چیزیں آنگی آنے تے ظاہر ہے ہجے بھی سارے پلیئر راضی نہیں اندے پاکستان آنچے چاہے کوئی بھی ملک ہے لیکن تھانکس ٹو ویسٹرن ڈیز بورڈ کہ جن نے شارٹ نوٹس دے بھی انہوں چیز نو اون کی تا اور اپنے جننی بھی بہتر ٹیم بنا سکتے سی انہوں نے پیجی ایک چیز جیڑی ہے وہ بہتر ہو سکتے سی انہوں نے کرنا چاہیدہ سی کہ پلیئرز نو تسی دوبائی تین چار دن پہلے بھلا لیندے انہوں جڑا جٹ لیک یا کوئی انہوں نے منٹل منٹلی فیزیکلی جاندے تو پھر انہوں نے تو سب صبح بلاندے شاہ انہوں میچ کٹاندے تاکہ ایک اچھی کرکٹ بھی لوگ انہوں ملنے مل جاندی کیونکہ پہلا میچ جو جڑا کھیڑے نے ویسٹرن ڈیز تو کراچی پونچ چن واس تے تو انہوں کوئی چھتی کینٹے لگ دے انہیں اور چھتی کینٹے دا مطلب ہے کہ توڑا جڑا جٹ لے کے او دن رکوری واس تے بھی تو انہوں کوئی ٹونٹی فور آرز تو تھرٹی سکس آرز شاہی دیں انہوں نے اے اکے دے چھے نیگٹیو چیز ہے اگر انہوں ٹھیک کر لیندے تو میرا خیال ہے کہ پوزیٹیو پوزیٹیو ہے دیویچ اچھے پاچی میں آج کل ویخ رہا ہوں بلکہ بہت سارے لوگ انہوں تحفظ آتنے کہ ان زماملہ اکشائد پر تنے کی پیپر چیئرمن سیلیکشن کمیٹی ہیں کہ ایک مرضی جنی ہوئی ہے وہ میکی آر سردی چل رہی ہے یعنی کہ ایون چیمپینز ٹوفی چونے عمر اکمل نو پہ تا ہونہ نافیز دہ باری چکہتا جی اے بغیر بالرساڈے مقصد دہ نہیں کامران اکمل نے جنی پرفارمس دیتی ہو کو شاید جنی کو دے سکتا ہے تے فیر ویو یعنی کہ ہیڈ کو جی مرضی چھتے مطابق کہ جو ٹیمچ نہیں آسکتے اے جرا ٹرینڈ ہے اگر کوئی پاکستانی کوچ اندھا تو ان تک تو اسمانل ٹوٹ جانی ہے سن انہوں انہاں فری اینڈ کیون دیتا گیا دیکھو ٹیم مینجمنٹ دے بیچ کپتان جو اندھا سب تو سٹرونگ بندہ اندھا ہے انہوں سپورٹ کرنواز تھی ہیڈ کوچ اندھا ہے اور جیڈے چیف سیلیکٹر دہ رول ہے چیف سیلیکٹر دہ رول ہے کپتان نو اور ہیڈ کوچ نو ایک پول آف پلیئرز اویلیبل کرنا پورے پاکستان دے بچو ٹیلنٹ نو ایڈنٹیفائی کرنا اور بیسٹ آپشن جیڈیا نے وہ ٹیم مینجمنٹ نو دینا وہ سولہ ہو سکتی ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں وہ دے بچو پھر جیڈی پلیئنگ الیون ہے وہ ایک بہت اچھی گال ہے یا سولہ بھی اگر سیلیکٹ کرنے نے تو یہ بہت اچھی گال ہے کہ اگر تسی کپتان اور ہیڈ کوچ نو اے لیبرٹی دے رہے ہو کہ تسی پک کرو اور سوچو کہ تو انہوں کس بندے دی کس طرح اور کنی ضرورت ہے اے دے کوئی وڈہ یا چھوٹا نہیں ہو جاندہ چیف سیلیکٹر ٹھیک ہے ہیز چیف آف سیلیکشن کمیٹی بٹ جب ٹورنگ سیلیکشن کمیٹی اندھی ہے وہ جو ٹورتے چلے جاندے نے دن ایٹس آل آپ ٹو دیم کیونکہ ہیڈسنین لیندے نے انہوں عزت ایسے لی دے رہے نے کہ اجے تک ادھے دور جنیاں چیزیں پوزیٹیو ہو رہی ہیں انہیں ریسپیکٹ ارن کیتی ہے ریزلٹس دینال سو آئی ٹنک کہ چاہے پاکستانی کوچ بھی ہویا اگر وہ اچھے ریزلٹس دیندہ ہے چاہے فورن کوچ بھی ہو اگر وہ اچھے ریزلٹس دیندہ ہے تو تسی جدھوں پرفارمنس دیوگے تو تسی ریسپیکٹ لب ہوگے اب تسی دیکھو نا پامی فوا ہے یا صحیح ہے کہ لاورک لندر مکی آر تھرن ایسے ہیڈ کوچ لے رہے نے ایک نکس اچھی ہے دیکھو اجے خبر تو جو بھی مارکیٹ چاہے ایک علیہ دا چیز ہے لوگ زمچنز کر دینے نا کہ یار انہی بوری پرفارمنس ہے تو ہون اگر مکی آر تھر جا کوچ آ جائے تیم بڑی اچھی یعنی نا بیتر ٹریک تے آ سکتی اور اجے تے ختم ہویا ہے اور اگر سانو لگے گا کہ واقعی کوئی ایسا کوچ دیسانو ضرورت ہے کہ جو آئے اور ایس پرفارمنس ٹیم دی پرفارمنس ٹرن آراؤنڈ کر دے جو مکی آر تھر بھی ہو سکتا کوئی اور بھی کوچ ہو سکتا لیکن اجے نایسے قراب کے ہوئے لے آپ پس چھو نہیں اجے تک تے نہیں ہوئے لیکن لوگ عظم چھن کر رہے ہیں کوئی ایسی کہا لے کوئی دنیا تے کسے سپورٹس تے بیچے کسی دا رول انہا سیمنٹ نہیں ہوں دا کہ تسی سمجھو کہ جی میں انہوں بینک چنوکری میں لگئی ہے چاہے اسٹیلی ہوئے انگلینڈ ہوئے سورت افریقہ ہوئے ایون انڈیا ہوئے وہ بیٹس مین اوہ تک نہیں مدانچ سٹ دے جو تک مچور نہ ہو جائے ساڈیال بیٹس مین مچور ہوں دے تھے انہوں مختلف سادسیاں نظریہ کمر کے لیپا کے پاوہ یونس خان ہوئے پاوہ مصبہ ہوئے فیض ہوئے کمرانک مل ہوئے فارق کر دیتا جانتا ہے ایک گل سمجھ نہیں آرہی تسی کی کہو ہوگا نہیں ہے دہ کوئی سپیشلی کوئی بیٹس مینہ دے نال کوئی تعلق نہیں ہے تھوڑا جائے ضرور کا مانگا کہ ساڈا جائے دمیسٹک دا سٹرکچر ہے اے تھوڑا ویک ہے تھوڑا کنفیوزنگ ہے کدھی وہ ریجنہ دے میں آج اندے نے کدھی دپارٹمنٹ دے اندے نے تھے جیڑے سلیکٹرز نے انہوں نے اعتماد نہیں مل دا کیونکہ اگر پی ایس ایل ایک مہینے دا ٹورنمنٹ ہر سال تو انہوں تین چار پلیئر دیندہ ہے تھا توڑی ڈومیسٹک ریکٹ جیڑے گیارہ مہینے آٹھ نو مہینے ہندی ہے وہ کیوں نہیں دیندی پلیئر ہوئی پر ڈیوز کار دی ہے لیکن جو ہے ڈاؤٹ ہے نا کہ کیا اے جیڑے ویکٹا لیاں گئی آنے اے بال پلیئر صحیح سی پچھا صحیح سا اپوزیشن دے پلیئر جیڑے سی کیا ہونا کالیٹی سی کمپیٹیٹیو نیکس ہے سی یا نہیں سی وہ جیڑے کوئیسٹن مارک نے وہ تو ڈردہ کوئی ڈسین نہیں لیندہ اسی طرح میں میرا سوال ہے کہ مچور کھلاڑیاں جو تو تیار ہو جاندے یعنی کہ دو جیے ٹیمہ جا کے بائی تو پنجی سال بیٹسمنٹ رکھ دینا ٹھیک ہے اے ساڈیل بیٹسمنٹ تیار ہوندہ ہے یا پرفارم کرنے لگ دا تو انہوں چکے باہر مار دینے گل سکا فیڈی کہ جیدے سوال کرنے دی ہمت ہے یا پچھن دی ہمت ہے انہوں وہ فارق کر دیتا جاندہ ہے یہ تھی دیپینڈ کردہ ہے کہ کنے سوال پچھیا میرا نہیں خیال کہ پاکستان دا کوئی کلچر ہے کہ ایسی جڑھا پلیئر باندھوں نو باہر کر دینے یہ تھی دیپینڈ کردہ ہے سارا یعنی پلیئر بننا پلیئر کرگٹ سکھنا یہ بہت اچھی چیز ہے ٹیلنٹ ہونا چاہیے دے بیٹنگ آنے چاہیے دی ہے بالنگ آنے چاہیے دی ہے لیکن یہ باوجود بھی اگر تو اٹیجڈی ریلیشننگ ہے ٹیم دے وچ وہ بھی ضروری ہے اور اگر تسی کوئی سپیسیفک ڈال لینا جاندے ہو کہ جسنا کامرہ نکمل نو کیوں نہیں کھڑایا جا رہا اوہ دی ایک ریزن اے بھی سمجھی گیا رہی ہے تو انہوں یاد ہے پچھلے پی ایس ایل تو بعد نو کھڑایا سی پاکستانی ٹیم نے تو بہت بری طرح ایدی فیلنگ جڑی سی ایکسپوز ہوئی سی ٹھیک ہے اور ایدی چھے کوئی ایسی گال نہیں ہے میں نے وہ بھی ٹائم یاد ہے جو تو راشر لطیف اور موین خان دونوں ایک دورچ پیدا ہوئے سی سالوں کھیڑتا سی دو سالوں کھیڑتا سی تین سالوں کھیڑتا سی ایک بار ہوکہ اچانک کپتان بنا کے آجاند کیونکہ دونوں بہت تکڑے پلیئرز ہیں کامرہ نکمل نے پاکستان واسطے بڑی زبردست پرفارمس دیتی ہوئی ہے کافی کرگڑ کھیڑی ہے ہون اگر تو انہوں ایک کپتان ایسا مل گیا ہے کہ جو کیپر بھی ہے اور بیٹنگ بھی انہوں اچھی آن دی ہے تو سیڑ پاکستانی کیپران ہر میچ ایک کیڑڈ راپ کرنا کی معاف ہے نہیں دیکھویا ہے ایسی چیز ہے کہ میرے گل تو کوئی اثر ریکارڈ نہیں ہے ایسی کیون ریزن دے سکنا ہے کہ پاکستانی کیپر نے چھڑڈ نہیں چھڑڈ نہیں چھڑڈ نہیں چھڑڈ نہیں نہیں لیکن سرفراز اچھا زبردست کیپر ہے میرا نہیں خیال کہ جو کامران تو بات ہے جو دوں دا آیا ہے تو تاڑی کیپنگ بہت زیادہ فرق پہ ہے اچھا تے تُس سے سمجھ گئے کہ ایسی ٹائم حفیظ کومی ٹیم جگہ بن رہی ہے یا نہیں بن رہی ہے اور اگر انہوں باہر رکھیا گیا تو ٹھیک رکھا گیا دیکھو ویسٹن ڈیز تے خلاف اگر لوگ ہیں سوچ رہے نے کہ باقی پلیز جڑے نے انہوں کیوں نہیں کھڑایا حفیظ نو نہیں کھڑایا تو میں آتے ہیں ابھی یہ حقیصہ کہ شوئے ملک نو بھی نہیں کھڑایا چاہیی دا او دی جگہ آگا سلمان جیسا بچہ کھڑا دین دے تو تو انہوں فائدہ ہے وہ جانا سی کہ او دا پتہ لگ جاندہ تو انہوں کچھ ٹیلنٹ ہے پریشر ہے لے سکتا ہے اس لیول دا تو تسی کی اچیف کر لیا شوئے ملک نو کھڑا آکے یا محمد آمیر نو کھڑا آکے اے تو آڈے سینئر پلیئرز نے اور انہوں نے تسی یوز اوڈو کرنا ہے جدہ انہوں نے ضرورت ہے ینگ پلیئر نو تسی اوڈو کھڑا آن دے وہ جدہوں پتہ لگے کہ ایسا ہے پلیٹ فرم مل گئے ہے یا انہوں نے کھڑا آنگے تو انہوں نے کانفیڈنس بنے گا اور اپنا کریئر شروع کر لینے گے پاکستان کو لون فاس بولر تھے ماشاءاللہ خاصے تیار ہو گئے منہوں زیادی طورتے مہد آف سف بھی بہت اچھا لگ رہے ہیں کھبے سپینر بھی بہت آگے رائٹ ام لکھ سپینر رہے ہیں یہ آف سپینر آنے ہی بند ہو گئے یہ دیکی مجھے آلانکہ پاکستان دے میں کوچین کر رہے ہیں ایکٹیو لی ساید اجمل سکلین مشتاک تو سی فہمد مانگر آف سپینر تو آڈکل بھی جاڑا سی وہ بہت یعنی کہ آلا پایدہ نہیں کا یہ کیونے بند ہوگے دیکھو آہستہ آہستہ جڑی ہیں پچھا نے انہوں نے ٹرن ختم ہو رہی ہے فلیٹ پچھز بان رہی ہیں even ٹیسٹ میچ بھی کوشش کر دیں یار پنچ دن میچ لے کے جائیے ٹھیک ہے تو جو تو ٹرن ختم ہو گئی ہے پچھا دیویج فلیٹ پچھا بان رہی ہیں اس وقت اسی ریس سپینرز زیادہ کامیاب نے آج چھوٹی ٹی ٹونٹی دیویج پہلے پانچے جڑے نے پانچے پانچے جڑے نے وہ لیگ سپینر نے وہ دی وجہ ہے کہ اگر پیچھ دے ویچ اگر کچھ نہیں نہ آئے گا ٹرن نہیں ہے گی تو پھر بھی جڑا ریس سپینر ہے وہ ڈیسیو کر جانتا ہے اپنی گوگلی فلپ پر ورائیٹی دن آل آف سپینر جدو دوسرا بند ہویا ہے لیگلی یا پھڑے آگیا ہے یا پھڑے آگیا ہے اس تو بعد آف سپینر ٹرڈیشنل آف سپینر جسٹ آف سپینر دا رول جڑا ہے وہ بہت ہی منیمائز ہو گیا ہے ایشون جیسا بولر ہم پریکٹس کر رہے ہیں کہ میں ٹی ٹونٹی دے ویچ لیک سپین کر رہا ہوا تو ایس لئی پچھا دا بہت بڑا رول ہے اور دوسرا دوسرا جڑا ہے نہیں ایک چیز شاید تُسی اتفاق کرو کر تُسی تماشا لائے کہ ہسٹریوں خود کرکٹ نہیں کئی دور ہوندہ ہے جو دو کھبے نہیں پھڑے جاندے جو دو پھڑے جاندے نے پھر سپینر آ جاندے جو دو پھڑے جاندے نے پھر آف سپینر آ سکتا ہے ہسی کہہ سکنا ہے کہ آج کل دور نہیں گا آف سپینر آ جاندے شاید ایک ٹائم آئے کہ پھر آف سپینر چھا جان جد تک کہ کوئی نئی ورائٹی نہیں لے کے آن دے ہون دور آگئے جوڑا فنگر سپینر آج کل دی کرکٹ دے ضرور کامیاب ہوئے گا سنیل نرائن ہجے بھی افیکٹیو ہے گا لیکن آف سپینر آج کل دی کرکے دور کا دینی آئے گا خور دور اندھا جائے گا تو سی فنگر سپینر آج کل دی کرکٹیو سمتھنگ ڈیفرنٹ سمتھنگ جو انپرڈکٹیبل ہوئے خبے سپینر کیوں پاتھ جان دینے کہ انہوں در جڑا اینگل ہے جڑا وال ڈریفٹ کر دے او دی وجہ نال پاتھ جان دینے اور جد آف سپینر واسطے ڈریفٹ جڑی ہے او بڑی مشکل اندھی ہے ایس لی انہوں مجیب ٹائپ والر چاہی دینے آف سپینر ٹریڈیشنل آف سپینر در ٹائم قد بھی قد ہی نہیں آئے گا واپس ایک سوال ہے کہ ایک سوال در جاب کیا سی کہ میں تیسرے سال جواب دے ہو مانگا کہ میں کتھے کھڑا یا میری ٹیم کتھے کھڑی ہے ایسا حال تھے پچھلے سال در سارے ریکارٹ ٹوٹ گئے کیا تیسرے سال لہوریاں انہوں کو خوشخبری لبے گی انہوں کو نچنر دت مالا پاندہ موقع ملے گا یا وہ بس بچارے گڑے ہی کھا دے رہے ہیں دیکھو ہے جڑی کرکٹ ہے نا اسپیشلی ٹوٹی کرکٹ ہے کوئی انسان ہے نہیں کہہ سکتا کہ یہ کپسٹ ہے ٹھیک ہے اور ایک چیز جڑی ہے وہ ایٹ ٹائمز اوڈی ریزن بڑی مشکل کوشش بگرد نہیں مل دی کہ اسی انہوں ٹھیکہ لیا ہے کہ ہر وری اسی آخری آنا ہے بڑیاں بڑیاں کمزور ٹیماں میں جڑیاں نے وہ اپنی پوزیشن چینج کر لین دی اور ساڑی اینی کمزور ٹیم نہیں سی کہ وہ آخری آ جائے اور ہر ساڑ آ جائے کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہوں تسی ایکسکیوز تو تھوڑا جہا ہٹ کے سوچو کئی چیزیں نہیں نہیں ٹھیک ہندی ہیں تسی جو مرضی کا لونے چیزیں ٹھیک ہندی ہیں لیکن کیا اے ڈیڈ لوگ جڑا آخری پوزیشن تے لگ گیا ہے اے جس دن پہلی پوزیشن تے لگ گیا تو اتھی تن سال ریا تو اون لوریاں نوں اس ہوپ اور اس ٹائم دا انتظار کرنا پہے گا او ٹائم آئے گا بلکل آئے گا دنیا تے آج تا کہہ نہیں ہویا کہ ایک ٹیم پیدا ہی ہارن لی ہوئے ہی ہوئے کدھی نہیں ہو سکتا کیونکہ اے کرکٹ ہے اگر اے دی سانو سمجھ نہیں نا آرہی کیونکہ ایسی پلیئر بھی بدل لیا کوچ بھی بدل لیا مینٹور بھی بدل لیا ہر چیز کر لئی ایون کپڑے بدل لیا اپنی کیٹ دا رنگ بھی بدل لیا کپڑے بھی بدل لیا کئی دفعہ چیزیں نہیں ٹھیک ہونیا تو نہیں ہون دیا وہ ٹائم مانگ دیا اس کرکٹ دے ویچ چاہے جو مرضی تسی کر لو اے دیچ کام توڑا آن دی ہے توڑی ہوپ ہوپ نہیں چھڑنی میند اور ہوپ اگر ہوپ ہے وہ تو پوری میند کرو تاکہ تسی جو تو ہارو تو تسی رو نہیں تو انو اپنی اس میند یاد آنی چاہیے دی ہے کہ یار اسی کوئی کسر نہیں سی چھڑی میند کرنے دی ٹائم کی ویری مچ پا جی راجوانو گفتگو تسا سنی بے فکر ہو لاہور گلندر دا ریزن سٹار بھی ہوئے گا اور بھی بہت کچھ ہوئے گا ساری گلہ تسا سنیا کچھ گلہ بہت کھلیاں ڈلی ہو یا کچھ گلہ ایسی ہو کہ جنہاں تسی اینے سے آنے ہو کہ اندازہ لاسک دیو کیا کیسی لہٰذا میں اپنے لوگ کوئی تفسرہ نہیں کرنگا ہونو ویکھو کہ ان نیکسٹ میں کنوں پنجابی انٹرویو وصل ہے کیا ہوں گا جڑا بندہ میں پھڑا ہویا ہے نا وہ پنجابی نہیں جا ہے وہ بندہ ہے پتھانے مگر بولے گا پنجابی اپناتے اپنے پیارانے بہت خیار رکھنا افتاب ایمن تابینوں دیو اجازت اور ویکھ دے رہو اور دو سالوں بکھان دے رہو www.tabileaks.com